موسیقی 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 کوویڈ نائنٹین کی سٹویشن اور اس کنال پہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے جہاں ایک سو چوالیس دفعہ نافذ ہے ڈی سی جانب کی ساتھ ڈی سی کی جانب سے لیکن یہ مزاق ہے ایسا معاملہ چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سلام علیکم جی سلام علیکم علیکم سلام کیا بات ہے شرما رہے ہیں نہیں سر ادھر نہر پہ آئے میں ہے خیریت ہے کرونا ہے بھائی ہر دنیا مر رہی ہے کرونا کرونا کسے کہتے ہیں کرونا کیا ہے بھائی وہ موت کا پیغام ہے سر بس اللہ موت موت اللہ کی طرف سے چھپ آنی ہے کبھی جاتے نیچے لیاتے سر دیئے موت اللہ نے نہیں نہ دیا نہیں اللہ نے تو بھائی کیوں اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو گھرمی ہے سر گھرمی سے انسان کو اندکہ نہ پڑتا ہے سلام علیکم جب لکھائیں کہ ماس تو اتر جائے گا ادھر تو نانے کے لیے گھر میں بھی مار جاتے ہیں بھائی ایک سیکنڈ ٹھہر جائے گھر میں بھی اللہ ماف کرے کیا ضروری ہے مرنا آپ کے بچوں کا آپ کی ضرورت نہیں ہے ہے نا جب جان نکلنی ہے میرے بھائی بھائی نکلنی ہے ٹرک کے نیچے کبھی سب دیا گیا آپ مجھے ماس دیں میں چھلانگ لگاؤں گا میں ماس تو ستم ہوئے گا نہیں آپ کو ماس کا کہہ نہیں رہا میں تو کہہ رہا ہوں بھائی رج کیوں ڈال رہے ہیں رج تو آپ نے ڈالیا آپ آئے تو سب کٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ناتے تو لہذا لہذا نہا رہے تھے سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں اگر آپ ناتے نا یہ لہذا لہذا نہا رہے تھے جب آپ آئے ہیں تو یہ کٹھے ہو گئے ہیں جو ہمارے پاس فٹے کے وہ بات سننے رہے ہیں ادھر آجیں ادھر آجیں ابھی یہاں سے ون فائیو کو بلاتا ہوں آپ کو پولیس کے حوالے کرواتا ہوں باروال جی یہ سچویشن ہے میں اب آپ کو ایک کال سناؤں گا ون فائیو پہ کرنے کے بعد کہ وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں بنیادی طور پر میں یہ چہرے دکھانے کے لیے آئے ان کے جواب بھی سنتے ہیں السلام علیکم آجیں آجیں السلام علیکم مالکہ السلام علیکم سے بات کریں یہ میاں عمران ارشد مجھے کہتے ہیں نیو ٹی وی لاہور رنگ سے میرا تعلق ہے تو میں ون فائیو پر کال کروں کیا سہی ہے جی یہ کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن ہے پولیس کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے کئی رش نہیں ہونے دینا لاہور کنال پوری بھری ہوئی ہے لوگوں کے نہانے والوں سے کیا آپ لوگوں کے نوٹس میں ہے میڈم یہ نہیں سر ہمارے نوٹس میں نہیں کیا آپ بتائیں کہ لاہور کے نہیں آپ کے نوٹس میں لے آئے ہم اس لئے دھرم پورا کے قریب موجود ہیں اور پوری نہر اسلام پورا دھرم پورا یہ بھری ہوئی ہے لوگوں سے یہ تو آپ نے دیکھنا نا میڈم مغل پورا تھانا لگے گا مغل پورا ہوگا تاج پورا تھانا ہوگا بارال جی ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے ہم نے پولیس کو بھی انفارم کر دی ہے کہ شاید آپ کو ویسے نظر نہیں آرہا ایسے دیکھ لیں بچوں سے ساملی کو مٹیں پڑتے ہو جی نہیں وہ کام کرتا ہوں جی جہاں پڑتے ہیں کام کرتا ہوں میں پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں پڑتا نہیں تو آپ کی فیملی کو پتا ہے کہ آپ اس ٹائم کرونا کے رش میں نہر بنہا لے آئے ہیں جی میں تھا روزانہ تو گھر میں نہا لے ہیں آپ گھر میں تو کیا کروں سب بھی دوست بھی آئے ہیں میں نا سلام علیکم خدا نہ خاصتہ بیمار ہوگے کیا کروں گے گھر بیماری لے گئے پھر سلام علیکم کیا آلے بھائی جی کیا کرتے ہو کام کرتا ہوں کیا کام کرتا ہوں کمپیوٹر کرتا ہے امرائیٹری امرائیٹری کا تو کرونا پھیلا ہوئے بھائی آپ نہر پہ نہ آ رہے ہیں گرمے گرمی بہت آن گرمی تو بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اتیاد تو کیلئے آ سکتی نا اتیاد دیکھ 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 مردی روشان prochain سلام علیکم بھائی جی سچوشن ہے جب تک کانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے دھنڈے کے ساتھ رکھ تو نافذ نہیں نہ کریں گے ایسے ہی چلتا رہے گا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک شرمی کا معفاد ہے اور اس کے ذمہ داری بہرحال بہرحال ریاستی اداروں پر ہے السلام علیکم جی کیا کر رہے ہیں نیر پر نیر آنے آئے ہیں سار جی روضہ گزارنے آئے ہیں روضہ گزارنے آئے ہیں آپ کو پتہ کرونا پھیلا ہوئے ہیں آئے لوک ڈاؤن ہے لوک ڈاؤن ہے گار پس مزاق چل رہے گا مزاق ہے نا کون کر رہے گی مزاق ہم خود کی قرار رہے ہیں خدا نا خاصتہ بیماری آگئی کو نقصان ہو گیا کیا کرو گے امران خان ظالم ہے آپ نے کوئی خیال آپ نہیں کر رہا کتنے بچے ہیں میرے ابھی شادی نہیں ہوئے شادی نہیں ہوئے تو نشہ نشہ تو نہیں کرتے کیا کام کرتے ہو میں ڈلائی کا کام کرتے ہوں ایڈلائی کا کام کرتے ہو اروضہ گزارن آئے ہو اللہ داہت دے ہوئے تھے آسانی میں دے ہوئے بہرحال السلام علیکم چاچری السلام علیکم کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہ دکھائیں دے رہا پیچھے یہ چھلانگ مارنے کے لیے میں نے بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تو کارگور بیٹھو یار لوک ڈاؤن ہے گیا آج تو کمپلیٹ لوک ڈاؤن تھا آپ لوگ نہیں کریں گے بچوں کو کیا کوئی سمجھائے گا بہت صحیح ہے خدا نخواستہ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہم حکومت کو غالی نکالیں گے تو کریں جائیں گھا رہے تھے کی کار رہے ہو جو بسم اللہ آپ سامنے سیچویشن رکھ رہے ہیں جی ادارے ادارے ذمہ دارے عوام ایسی ہی ہوتی ہے عوام ہمیشہ مستی میں ہوتی ہے وہ کبھی تانہ دنوں تو حکومت ہی آدھ آجے گی مستی کرنی ہو تو خودیں لیکن یہ ذمہ داری اداروں کی ہوا کرتی ہے جو اپنا کامدان نہیں کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا آلے ٹھیک ہے گرمی دور کر رہے ہو ایسے کرونا آیا ہے کدھر کرونا آیا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہو گیا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ماسک لگا کے پانی میں آئے ہو خیریہ تب بچی کو ساتھ لے آئے ہو بچی بچے ہو بچوں کو نہیں لانا بھائی بیماری پھیلی ہوئی ہے بڑوں کو بھی بیماری پھیلے گی نا پھر سوٹوں کو کی پھیلنی ہے تو ہمیں اتیاط نہیں کرنی اپنے بچوں سے پیار ہے نا سب کو ہی پیار ہے آپ کے کتنے بچے ہیں میرا کوئی بچہ نہیں ہے اچھا یہ کس کے بچے ہیں یہ ساتھ آئے ہیں یہ بھانجیاں ہیں بھانجیاں بھانجیاں کتنا پیار کرتے ہو کتنا پیار کرتے ہو اپنے آپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو کرتے ہو نا ابھی یہ کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے فاری طور پر کیا کرو گے جان نکل جائے گی نا بہت عزائیت سی بات بھائی موت چل رہی ہے کرونا کی صورت میں ابھی پولیس آئے گی آپ لوگ ڈپٹیاں لگا دو گے ایسے ہی ہے نا تو پکھائلے کیسے پکڑے گی یاد پیچھے چھالا مارن ایسے ہی ہے نا کرونا بچوں سے ہی پھیل رہا ہے اور کسی سے نہیں پھیل رہا ہے بھائی آپ سے بھی پھیل رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے بھی پھیل رہے ہیں نا سب سے ہی پھیل رہے ہیں تو خلط ہے نا کیوں کر رہے ہو ساری ہے بھائی یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں تو خلط کہہ رہے ہیں نا یہ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے کے خلاف برزی ہے بھائی ایک گند کے اندر لے کے آپ بچوں کو آئے میں آپ دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اور مسئلہ صرف یہ کہ ادارے اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں السلام علیکم بھائی اللہ علیکم کیا آلے ٹھیک ہے جارے آئے ہو ساتھ افتاری کے سمان بھی لائے ہو افتاری ادھر ہی کرو گے ابھی افتاری میں تقریبا ڈائی تین گھنٹے پڑے کچھ نہیں ہوتا تین گھنٹے بعد کر لیں گے تو ادھر نیر پی رہو گے ہاں جی نیر پی رہو گے کرونا پھیلا ہوئے آپ کو پتے ہیں کرونا کرونا پھیلا دے امیروں کے لئے گریبوں کے لئے نہیں گریب تو بیسی بوکھیں مر جائیں گے نا جب خدا نہ خاصتہ ہے غریب بندہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے نہیں ہے سر پیٹیں گے یہ تو ہے پھر کہیں گے گورنمنٹ ظالم ہیں جو مردی کہنے ہو تو مرد دے کے تو ہم کما کے لائے ہیں نا مہت کر کے ہمیں کما ہے یہ تو ٹھیک ہے اتیار کریں میرے بھائی ٹھیک ہوگی یہ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں جی دوستوں سلام علیکم آئی آئی خوبصورت لگ رہے ہو بھائی اینک بھی اچھی پہنی ہوئی ہے مانگے پائی ہے مانگے پائی ہے مانگے پائی ہے ساندھو کی کرونے نہ کی ہونا چاہیتا ہے اس کون کا انہیں گے سب سے پہلے گبرانہ نہیں ہے ایک سکنڈ انہیں گے سب سے پہلے گبرانہ نہیں ہے اب جگتے نہیں لگائیں گے ہم تھوڑی سیریس بات کریں کتنی عمر ہے آپ ماشاءاللہ 23 سال عمر ہے 23 سال ہے بیٹے ماں باپ کے آپ سے تو خواب ہوں گے نا ماشاءاللہ خواستہ ابھی مرض آجاتا ہے اور یہ مرض آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں ماں باپ بہت پیارے لگتے ہیں آپ تو فیس کر لوگے جوانوں ان کا کیا قصور ہے یہ بھی بات ہے پیار لگتا ہے نہیں لگتا ہے ہم ہر بات مراسیوں کی طرح جتوں میں گزار دیتے ہیں یہ تو بات ہے وہ بچے ہیں وہ ماں باپ ان کی کوئی تقریم ہے نہیں ہے جاؤ میرے بھائی اللہ سے رحم مانگو اور اس رش میں نہ پڑھو اللہ آپ سوئی شکر ناظرین یہ سیچویشن ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم ایک ساتھ سختی سے بات کرنی پڑھتی ہے لیکن کیا کریں اس قوم کا علمیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم ہر حادثے کے بعد اگلے حادثے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ صرف عوام ہی نہیں ریاستی سطح پر بھی یہ نالائکی ہو گئی ہے اگر یہاں پر ریاستی ادارے اپنی ریٹ نافذ کر رہے ہوتے تو یہ بچے یہاں کھڑے ہو کے جھگتے نہ لگا رہے ہوتے یہ اپنے گھروں میں موجود ہوتے اپنے ماں باپ کی صحت کا خیال کر رہے ہوتے یہ بچے اپنے ماں باپ کے پیر دبا رہے ہوتے آج چونکہ لاک ڈاؤن ہے باہر نکلنا من ہے اور وہ بڑے جو نہر کے اندر گھسکے وہ بھی جھگت کا کام کر رہی ہیں وہ اپنے بچوں کی حفاظت گھروں میں بیٹھتے کر رہے ہوتے ہیں یہ صورتحال ہے اب پولیس آئے گی یہ لوگ گوتا لگا لیں اندر کھڑے ہو جائیں گے اب پولیس آئے اپنی وردی کے ساتھ چلانگ لگا ہے اندر ادھر سے آئے گی ادھر نکل جائیں گے ادھر سے آئے گی ادھر نکل جائیں گے اور یقین مانے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ خدا نے خاصتہ ان میں سے کچھ بندہ مرض اپنے گھر لے گیا تو اس کی ضمیر کے علاوہ وہ اس چیز کو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہے گا کہ یہ موت میں کہاں سے کما کے لائے ہوں جو میرے یا کسی اور کے نصیب میں آئے گی اللہ کی پناہ بہرحال جی ون فائپ پہ کال کرنے کے بعد پولیس پارٹیاں پر آگئی ہے اور کوویڈ ڈائنٹیم کی سٹویشن میں یہ کنال جس کو بنیادی طور پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوتی ہے جہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ صورتحال کیا چل رہی تھی پولیس آئل کار یہ آئے ہیں اب وہی ہو رہے ہیں وہ ایک کھیل ہے کہ ادھر سے آئیں گے وہ ادھر بھاگ جائیں گے آدھے لوگ نہر کے اندر بیٹھے رہیں گے اب یہ بیچارے پولیس آئل کار کیا کرے کیا نہروں میں ان کے بیچے چھلانگیں لگا دیں کس طریقے سے انہیں کابو کریں یہ چیز ماں باپ کو سمجھنی چاہیے والدین اگر نہیں سمجھیں گے تو معاملات ایسے ہی چلیں گے عدیل صاحب علیکم علیکم کیا حال ہے عدیل بھائی کوویڈ ڈائنٹیم کی سٹویشن ہے اور آج دوسرا دن ہے مکمل لاکڈاؤن کارزوں میں ایسا ہی ہے نا لیکن پرابلم یہ ہے کہ کنال پوری بھری ہوئی ہے وجہ کیا ہے غیرے آپ لوگ بھی ایک ہاتھ تک کوشش کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے بچوں کو انہیں پتا ہے کہ کوویڈ کے سلسلے میں کریٹیکل سیچویشن جو ہے کریئیٹ ہو چکی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود دونوں نے بچوں کو ازاد چھوڑا ہوئے اور وہ اس طرح سے ہم تو روزانہ پہنئی ساتھ مرتبہ محافظ ڈولفن پولیس ٹیشن کی گاڑیاں انہیں چیک کرتے ہیں لیکن بعض نہیں آتے ہیں کاروی بھی کرتے ہیں جو مچور ہوتے ہیں ان میں سے تو انشاءاللہ سمجھاتے بھی ہیں آوائیڈ کریں گے اب لوگ نہیں آپ کی بات عدیل بھئی بلکل ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیماری پھیل رہی ہے بلکل بلکل ماں باپ تو اپنی ملائکی کر رہے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رہائنی کوئی دورہ مناتا ہے ضرور منایں مجھے سے فرق نہیں کرتا آپ لوگ جس طرح آتے ہیں ابھی جیسے آپ کی گاڑیاں بھی آئی ہم نے بان فائک پر بھی پال کی لیکن آپ اپنے روٹین کے گشت بلکل بلکل آپ ایک سائیڈ رہائیں گے وہ نہر کے دوسری سائیڈ پر چلے جائیں بیسیکلی دونوں سائیڈ اس لئے کور نہیں کرتے کہ جو بچے ہیں وہ پولیس کی گاڑی دے کے باگ نہیں کوشش کرتے ہیں تو عرام سے انہوں سمجھاتے ہیں ٹرافک گزریاں ہیٹ نہ ہو جائیں ابھی ایک شدید ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے وہ آپ نے ریکارڈ کیا نہیں وہ میرے ہمارے ہمارے نوٹس میں نہیں ہے اس طرح میرا نہیں خیال کہ پولیس کو دیکھ ایکسیڈنٹ ہوا ہو ٹرافک تیزہ آرہی ہے آگے ذرا رش ہے میں کلیر کرا لوں جو کہ اب تک نہیں ہو سکا بدقسمتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ یہ پولیس اہلکار ایک حد تک کام کر سکتے ہیں آخر یہ بھی انسان ہے ہم لوگ ہر معاملے میں پولیس اہلکاروں کو دبا دیتے ہیں جناب کہ یہ ذمہ دار ہے ہے ذمہ دار لیکن کچھ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے ابھی ہمارے پاس بہت سے بچوں نے میں بتایا کہ یہ پیرنٹس کو بتا کے آئیں کہ نانے جا آ رہے ہیں تو نانے آگئے ہوتے تھے آکے تو بیماری لے کے گھر چلے جاتے ہو تو نانا تو پورا ہو جائے گا کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے انفارچنے سے السلام علیکم ماں جی کیا آلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیریت ہے یا نہر پہ بیٹھیں ہیں جی روز اس ٹائم جیڈانا روز تانگ کر دا تھے تھوڑی دیر آزتا تھنڈی جائے آگے آپ کی رہائش کہاں پہ ہے فتہ گھڑ آپ کو پتہ ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے آئی لوک ڈاؤن ہے پورا ابھی پولیس یہاں سے لوگوں گھر بیچ کے گئی ہے ٹھیک آپ نے اس گریہ بیٹھے میں ساتھ بچے لے کے بیٹھے میں اچھا ٹھیک برانہ میں آئیے بیمار ہو گئے یہ بچے پھر شاید سروائیو کر گئے ہیں بڑوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے آپ تو چھوٹے منومالود بچوں کے لیے یا بچپن والے بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے نہیں بچے ساڑھا ماشاءاللہ یہ چھوٹے بھی نماز کا پابند ہے نماز کا پابند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری کچھ نہیں کہے گی بڑی مہربانی ہے آپ لوگ گھر جائیں برا نہ منائیے گا اساملی کو ماں جی ماں جی گھر جائیں اللہ آپ کا بھلا کریں بڑی مہربانی جیتے رہے بہت برا لگتا ہے مجھے بھی پچھنا لی کسی کو اس طریقے سے کہنا لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی بیماری پھیلی ہی ہے کوئی ذمہ دار ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کو تو اس کی اونرشپ لینی پڑے گی اساملی کو سر سر نہر پہ کیا کر رہے ہیں نہر پہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا آپ انٹروو لے رہے ہیں تو میں ادھر آگیا ہوں یہ لوگ ڈاؤن کے ہی نظر آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن لاہور میں نظر نہیں آ رہا عوام ویسے ہی پھر رہے ہیں جیسے کل ہید ہے اور آج چڑکوں پر ہے عوام اور ساری مارکٹیں بند ہیں اس کے باوجود عوام جو لاہور کی ہے یہ گھروں میں نہیں بیٹھ رہی جس کی وجہ سے کرونا لاہور میں پرسنٹیج دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہے ہیں اس کا حل کیا کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے بیماری کی جان نہیں چھوڑنی اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے یہاں لوگ اتنے ایڈوکیشن نہیں ہیں ایڈوکیشن کہ وہ سمجھ سکیں کہ کرونا کی بیماری کیا ہے لوگوں کو سمجھنی یہ بھی آ رہی یہاں پہ اللہ آپ کے لئے آسانی کرے تو آپ گھر سے خیر سے نکلے تھے کہ کام جا رہے ہیں میں بیٹے کا یہاں سے باٹا کی دکان سے شیوز کرید ہے تو اب میں گھر جا رہا ہوں تو باٹا کی دکان کونسی والیس کرید ہے باٹا والی یہ آگے لیٹ سائٹ پر ہربینس پورا ہے وہ اوپن ہے وہاں سے خرید کے اب میں گھر جا رہا ہوں یعنی دکانیں کھلی ہوں گے شیٹر نیچے ہے کسٹمر کو اندر بھیج دیتے ہیں پھر واپس باہر آجاتا ہے ٹھیک ہے جی ایسی ہو جائے لٹسی اسلام علیکم بیجن بیٹے صبر کرو آگے آجیں کیا حال ہے اللہ کا کرم اپنا سکھو صحت اچھی ہے اللہ کا کرم الحمدللہ نہانے کے لیے آئے ہیں جی جی گرمی دور کر رہے ہیں جی جی بچے بھی ساتھ ہیں یہ فیملیز آپ کے ساتھ آئیں گے تھوڑا آگے ہو جائیں یہ کرونا پھیلا ہوئے کوئی سنے نام کرونا شروع نہ کر ہم نہیں ڈرتے کرونا سے ہم اللہ کی ذاتیں ڈرتے تو اگر اللہ نے ہی آپ کو احتیاط کا حکم دیا وہاں تو پھر یہ تو اچھی بات ہے آپ کی لیکن پھر بھی ہمیں اللہ سے پھروسہ ہے تو اللہ کا پھروسہ تب بھی ہے نا جب اللہ کا کا حکم مانو گے ہاں ہاں وہ کوئی نہیں مانتے ہیں اس طریقے سے بڑے اس میں کیا کرنا چاہیے ایسے ہی ہے آپ اپنے بچے لے آئے خواتین لے آئے فیملی بھی لے آئے ہم کو یہ دس سال ہو چکے ہیں بچے فیملی کے ساتھ آتے ہیں انشاءاللہ ہمیں کچھ اب نہیں ہوتا کرونا کا سننام نام سن کے ہمارے بچے سمجھتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے ڈرتے نہیں ان چیزوں میں اچھا بچے نہیں ڈرتے کہ آپ بھی نہیں ڈرتے ہم بھی نہیں ڈرتے ہمارے بچے بھی نہیں ڈرتے اس نیر کے اوپر نانے پہ تو پابندی ہے آپ کو پتے ہیں جی ایسے ہی ہے لیکن نیر ہون بھی نہیں ڈرتے ہم بھی لوگوں کے سواہ دیکھ دیکھ کے ہم بھی نانے شروع ہو جاتے ہیں اچھا وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے نانے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ والا ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں آگے آئیں گے بھائی صاحب سلام علیکم ماسک لاکھن آرہے ہو آگے ہو جاؤ آگے سٹیپنگ آئے سے ہی ہے نہیں نہیں اللہ نے دیکھنا کرونا سے کیا ڈرنا ہے تو یہ ماسک لاکھن ہے رہے کاتو بڑے ہو نظلہ زکام میں کرونا کی سیچویشن ہے پھر بھی آپ لوگ نہیں ضروری نہیں ہے کرونا جس کو نظلہ زکام میں کرونا ہے آپ کو پتہ موسم چینج ہو رہا ہے ہر موسم چینج ہو رہا ہے نظلہ زکام خانسی تو آتی ہوتی ہے حکومت کوئی معنی رکھتی ہے کہ نہیں وہ یہ سب باتے ہیں اللہ بہتے ہیں شکر اللہ بہتے ہیں جرمیدہ نکل گئی ہو سکون ہو گئے نا شکر اللہ بہتے ہیں لیکن میں دیسلے میں دیسلے ہیں بھائی کرونا کرونا موت آئی ہو یہ کرونا دیسلے ہیں لیکن پہلے میں بائی رہن تھا دوبائی میں دوبائی والوں نے نکال پھینکا آپ کو پاکستان نہیں نہیں یہ پاکستان یہ پاکستان یہ پاکستان کے محشد میں مسئل کے لئے پاکستان میں کوئی معافی بھی دے دو کوئی خود بھی دیان کریں خود کیا ہوگا موسیقی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بندہ سڑک پہ گزر رہا اور نیر دیکھی سوچا چھال تو نہیں ماری سائیڈ پہ بیٹھو گئے تھے تھوڑا سا نیچے ہوگے ابھی نہاکیں نکلیں آپ اندر سے وہ تو اس لئے آیا ہوں نا آپ کو دیکھ کے میدر آگئے ہوں وہاں سیدھر آگئے ہوں بھائی باریس تو نہیں ہوئی نیر میں سے نکلے ہوگا نہیں نہیں وہ تو آپ کی بار ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں جائے میرے بھائی کر جائے اپنے بچوں عزت دیکھیں والدہ ہے والد صاحب ہے نا ماشاءاللہ آپ کو فیس کر لیں گے شاید کرولا تو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا نہ کر پایا کیا کروں گے ساری زندگی اپنے آپ کو معاف کر سکو گے جاؤ میرے بھائی کریں خدا دلائے بڑی مہربانی جاؤ یار ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے تیر کے جاؤ گا گھر جا میرے بھائی دیکھ رہے ہیں بارال جی یہ سچیشن ہے ایک فیملی ہے بزرگ ہیں کرونا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بزرگوں کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے اسلام علیکم مان جی مان جی اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے صحت اچھی ہے یہ آج لوک ڈاؤن لگایا تھا تاکہ آپ کی صحت محفوظ رہ سکے بچے ٹھیک رہ سکے آپ بچے اٹھا کے نہر پہ آگئی ہیں بچے کا روزہ لگ رہا تھا نہیں روزہ ہم اللہ کے لئے رکھتے ہیں تو ہمیں پھر اللہ کی اکھامات بھی ماننے چاہیے نا احتیاط تو حکم ہے اس نہر پہ تو ویسے نہانے میں بھی پابندی ہے اچھا وہ ہم نے بچے دیکھنا ہے آپ بھی ادھر سے گزر رہے تھے سوچا بچوں کو نلا دیں کان سے آ رہے تھے کان جا رہے تھے ادھر سے ہی آئے ہیں غلط ہے ٹھیک ہے تو ماں جی گھر جائیں اپنے بچوں کو دیکھیں خدا رہ خاصتہ کوئی بیمار ہو گیا پھر اساملی کو ماں جی ماسک تو آپ نے ساتھ رکھا ہوئے تو احتیاط بھی کر لیں کیا احتیاط کیا باتا ہے بھائی کیا احتیاط کیا بھائی بہر کے پر آگئے ہیں بچے لے کے آج لوک ڈاؤن میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں میرے بڑے ہیں قابل احترام ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ماسک آتھ میں پکڑا ہوئے اور لوک ڈاؤن میں ہم نیر پہ آگئے ہیں لیکن ہم نے احتیاط کیا ہوئے کیونکہ ماسک ساڑے ہاتھیں چھے یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو اور ایک اسپرین آپ ہاتھ پہ رکھ کے کہیں کہ میرا سردر ٹھیک ہو لے بھائی وہ نہیں ہوگا سلام علیکم جی کیا کرتے ہیں یہ کتنا کو راش رہتا ہے یہاں پر بہت ہی راش رہتا ہے سارا دن راش رہتا ہے سارا دن ہوتا ہے آسر کوئی مانتا بھی نہیں آتے ہیں وہ روک کے جلے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں روکتا کون روک کے چلے جاتے ہیں پولیس والے آتے ہیں ڈالے پر آتے ہیں وہ چلتے جاتے ہیں موبائل بھائیڈیو بناتے جاتے ہیں ایک ایک بندہ آگر بھاگتا رہتا ہے ساراں کو بگاتا جاتے ہیں وہ پیچھے سے ت corr جف père Baby اور اپنا ساراں کو بہت treaties ایسا ہی ہے ناں ایسی ہی ہے سر اور جن پر بھی بھائی تو اب آپ گھر جا رہی ہیں الحمدللہ آپ نے سکھایا شکریہ اللہ آپ کو عزت لے ناراض نہ ہوئیے گا یہ آجی صاحب بھی اندر نہ آ رہے ہیں پائے نہ درائیں نہ آگے آجے آپ سے دو منٹ بات کر رہی ہیں آپ بڑے ہیں ہمارے اسلام علیکم آگے آجے آجے آپ ہمارے بڑے ہیں نا ماشاءاللہ خدا نہ خواستہ کچھ بچہ بیمار ہو گیا کچھ بڑا بیمار ہو گیا کیا کریں گے بھائی بہتا گرمی ہے روزے رکھیں بھائی گر میں لائٹ نہیں دی لائٹ نہیں دی آج کل آ رہی ہے گئی ہوئی ہے لائٹ بیماری پھیل جائے گی کیا کرو گے لوگ ڈاؤن لگایا تھا بھائے بیٹھو اسلام علیکم شکرہ لگا بیٹی تھا آئی لوگ ڈاؤن تھا حکم یہ تھا کہ بھائی رش میں نہیں جانا پابندی کرنی ہے بھائی ہم کاروبار کر رہے ہیں اور کیا کریں چلے ہیں کاروبار ہر کے لیے کے آئے ہیں اچھا کہ شرحی جائے ہیں شرحی دکھائیں ویلی فیملی ساتھنی آئے ہیں ادھر سے یہ رکھشا لے کر آئے ہیں ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں گلی میں تو ان کا ادھر ایک شہ ہے گلی میں تو یہ ہم نے ان کا ایک شہ کرویا کہ ہمیں لے جو تو آپ لوگوں کو اتحاب کرنی چاہیے بہنے تو ہمارا بھائی لے کر رہے ہیں بچے زدکارے تھے چپکا رہے کرونا سے نہیں ڈرتے کرونا ہے نا لوگ مر رہے ہیں بہنے ہے تو ان کو رہی نا ڈر لگتا ہے ان کو میں نے بنا کیا تھا نا جو تو آپ کیا کر رہی ہیں تو میں ان کی بڑی سسٹر روزائری بات ہے یہ میرا چھوٹا بھائی میں نے تو ساتھ آنہی تھا نا میں کونسا نا آ رہی انہوں نے مجھے دکھاتے ہیں بھائی رہا ایک اور فیملی جی لوگ ڈاؤن سٹرک لوگ ڈاؤن کا گیا تھا اس طفح اے سٹرک لوگ ڈاؤن ہے جی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے بیٹے تھوڑا سا جہاں دوگے السلام علیکم اببہ کے پاس چلے جاؤ السلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے اے کرونا آیا ہے چھو بچے لے کے باہر آگئے ہو خیریت ہے ہمیں نہیں باتیں آپ سے باتیں کرنے کا موڈ نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے موڈ نہیں ہے کس چیز کا موڈ ہے اس وقت تو ہم بچوں کے ساتھ نہا رہے ہیں نہا رہے ہیں تو کرونا آیا ہوئے آپ کو پتا ہے اللہ وارث ہے اللہ تو وارث ہے لیکن ہم نے خود بھی اتیاد کرنی ہو چاہیئے ہمیں چاہیئے سوچ میں انگلیاں دے کے چلا کے کہا ہے کہ اللہ وارث ہے نہیں نہیں میں چاہیئے ضرور چلتی ٹرین کے ساتھ لٹکے کہا ہے اللہ وارث ہے میرے بھائی تو ابھی کیوں کہا رہے ہوں یہ بچے کتنے پیارے لگتے ہیں جان قربان رہے کے نہیں ان پر جی جی تو بھائی ان کی زندگیوں کو دعو پر لگا کے سمجھ رہے ہیں انفیق کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارا موڈ نہیں ہے بات کا نہیں موڈ کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آرہا کچھ نہ ابھی آئی نہیں سمجھ جو میں نے بات کی بچے پیارے ہیں نا تو بھائی نے لوگ گھر جاؤ یہ حکومت نے لاکڈاؤن آئی لگایا تھا تاکہ آپ کی بچوں کی آپ کی والدین کی آپ کی صحت کو بچایا جا سکے چلے میں ابھی کروڑوں روپے ہیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں دینے کے لیے نہیں ہے نا تو بھائی بچوں کا دھیان دستو بھائی جو بھائی جو یہ سیچویشن ہے ایک کے ساتھ ایک فیملی موجود ہے اور کوئی ذمہ دار ذمہ داری لینے کے لیے تیار رہی ہے یہ بھائی صاحب بھی آتھ ہل آ رہے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں کروڑنا ہے اسلام علیکم کیا حال ہے کیا رہے ہیں نیرتے نیرتے ہی سیتے لانگ رہے ہیں یہ تھوڑی اچھا جی تو ادھر کیا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں رنگ دار دنیا دے رہے ہیں ملک دا ہے اللہ آتھا نو پتا ہے سارے کیسے ہیں اللہ رحم کریں اللہ رحم کریں کاروں بار بلکل باندھ رہے ہیں کاروں بار بلکل باندھ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں سکھ کے لیے میرا دلکہ آرہی تاڑنا خود دال کرنے اللہ آپ کو بڑی عزت ہے میں ایک بہو مورکیں ہیں پچھو سمجھے اللہ آپ کو بڑی عزت ہے کرتے کیا کرنگ کا کام ہے آج کیا نکلے میں ہے میں پینٹ کے پتا کرنے گیا بڑی عزت ہے جہاں جا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں میرا دیاری بھی نہیں لگنی میری اب کوشش کریں کہ اپنا کام اگر آئیسولیشن میں رہ کے کر سکتے ہیں دو کریں بلکل ایسولیشن بلا وجہ نہ پھریں بڑی میرے بڑی اللہ آپ سے راضی ہو ناراض دہ ہوئیے گا برحال ناظرین یہ سیچویشن ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور دست بستہ درخواست کرنا چاہیں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ خدارہ خدارہ ذمہ داری ادا کریں اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو عوام ایسی ہی ہوتی ہے وہ غلطیاں کرتی ہیں کتاہیاں کرتے ہیں ان کو پوری دنیا میں عوام ایسی ہی کرتی ہے اگر ذمہ داران ادارے اور ان کے تمام دیکھنے والے پراپر کام کریں اور امپلیمنٹیشن آف لاغ کروائیں سب ٹھیک ہو جاتا ہے السلام